اسلام علیکم فرینڈز جیسے کہ آپ کو معلوم ہے ایشیا کپ کا آغاز ہو چکا ہے جس میں پاکستان ایک سنتنی خیص میچ کھیلنے کے بعد انڈیا سے ہار چکا ہے لیکن اس ہار سے پاکستان کا ایشیا کپ میں سفر تمام نہیں ہوا ہے اور ابھی بھی پاکستان کے پاس آگے جانے کے چانسس ہیں لیکن اس کے ساتھ ساتھ پاکستان انڈیا سے بھی دوبارہ ایشیا کپ میں میچ کھیل سکتا ہے مطلب اپنی اس ہار کا بدلہ لے سکتا ہے اور وہ بدلہ بھی دوبائی اسٹیڈیم میں سنڈے کے دن چار ستمبر کو شام سات بجے بدلہ لے سکتا ہے لیکن اس بدلے سے پہلے پاکستان کو ہونگ کونگ سے مقابلہ کرنا پڑے گا اور یہ مقابلہ فرائیڈے کو ہوگا اس میچ میں جیت کے بعد پاکستان براہ راست سنڈے کو انڈیا سے دو دو ہاتھ کر سکتا ہے تو ہم آج کی ویڈیو میں آپ کو پاکستان کا نیکس پلینگ الیوین یعنی کہ ہونگ کونگ کے خلاف کون سے گیارہ کھلاڑی کھیل سکتے ہیں ان کے مطالق ہم آپ کو اس ویڈیو میں بتائیں گے تو ویڈیو کو مکمل دیکھئے گا اچھی رہ گئے تو لائک کرئے گا اور شیئر کرئے گا جیسا کہ آپ کو معلوم ہے پاکستان نے انڈے کے خلاف اپنے تین کھلاڑیوں کو انجٹ پایا اور یہ تینوں کھلاڑی مشکلات کا شکار رہے اور یہ تینوں کھلاڑی بہت امپورٹنڈ ہیں پاکستان کے لیے جس میں نصیم شاہ محمد رزوان اور حالیس رعوب شامل ہیں کہ تینوں کھلاڑی پچھلے میچ میں انڈے کے خلاف مشکلات کا شکار نظر آئے اور تینوں کے ٹانگ میں انجری ہوئی تھی تو یہ سوالی نشان آتا ہے کہ یہ تینوں اگلے میچ کے لیے پریپیئر ہیں اور کیا کھیل سکتے ہیں یا پھر اگلے میچ کے اسکاوڈ میں چینجز آئیں گی یا نہیں اس کے ساتھ سوچل میڈیا پہ یہ بات بھی بہت گھوم رہی ہے کہ کیا شاہین شاہ فریدی کیا یہ واپس آ سکتے ہیں یہ سوال بھی بہت پوچھا جا رہا ہے کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ ہاں یہ بلکل پریپیئر ہو چکے ہیں اور یہ اپنا اگلا میچ یعنی کہ ہونگ کانگ سے جو میچ ہے اس میں ان کی شمولیت ہو سکتی ہے تو ہم آج کی ویڈیو میں آپ کو پورا اسکاوڈ بتائیں گے اور جو یہ ساری خبریں پھیل نہیں ہیں خاص کر نسیم شاہ محمد رزوان اور حریص رعوف کی انجری کے حوالے سے اور ان کے ساتھ ساتھ شاہین شاہ فریدی کی واپسی کے سلسلے میں ہم یہ آپ کو ساری خبریں بتائیں گے کہ اگلے میچ میں پاکستان کا کیا اسکاوڈ ہو سکتا ہے پہلی خبر تو یہ نسیم شاہ محمد رزوان اور حریص رعوف یہ تینوں اگلے میچ کے لئے بلکل پریپیئر ہیں اور فٹ ہیں اور یہ اپنا اگلے میچ آرام سے بینہ کسی انجری کے کھیل سکتے ہیں جبکہ ہمارے جو اگلی بات تھی کہ شاہین شاہ فریدی تو یہ بہت فیک نیوز پھیل رہی ہے سوچل میڈیا پہ شاہین شاہ فریدی بلکل بھی اگلے میچ نہیں کھیل سکتے بلکہ وہ اسکاوڈ میں ہی نہیں آ سکتے اور ان کو تو دوبائی سے لنڈن بھیجا جا رہا ہے تاکہ وہ اپنی انجری کا صحیح سے علاج کروا سکیں اب بات کرتے ہیں کہ پاکستان کی بیٹنگ لائن اپ کیا ہوگی ہونگ کونگ کے خلاف کون کون سے کھلاریوں کو اس میچ میں کھلایا جائے گا کیا یہ سیم ٹیم کھلائیں گے جو پچھلے میچ میں انڈیا کے خلاف کھلائی تھی یا پھر اس میں چینجز کریں گے یہ چینجز اس لیے بھی ضروری ہیں کیونکہ پچھلے میچ میں انڈیا کے خلاف پاکستان کی بیٹنگ بہت خراب گئی تھی خاص کر میڈل آرڈر جن میں خجل شاہ عاصف علی شاداب خان اور محمد نواز یہ تینوں بیٹسمن میڈل آرڈر میں آ کر پاکستان کو کچھ خاص سے رن نہیں دے پائے تھے اور جل آؤٹ ہو گئے تھے تو ہم نے یہ سب دیکھ کے ایک ایک پاکستان الیون بنائی ہے جو ہونگ کونگ کے خلاف اترے گی اور اس میچ میں جیت حاصل کر کر اپنے روایتی حریف انڈیا سے چار ستمبر کو دوبارہ میچ کھیل سکے گی ہونگ کونگ کے خلاف پلنگ الیون میں نمبر ون پہ بابر آزم نمبر ٹو پہ محمد رزوان نمبر تھری پہ فخر زمان نمبر چار پہ حیدر علی نمبر پانچ پہ افتخار احمد نمبر چھے پہ شاداب خان نمبر سات پہ آصف علی نمبر آٹھ پہ محمد نواز نمبر نائن پہ حسن علی نمبر ٹین پہ نصیم شاہ اور نمبر الیون پہ شاہ نواز دھانی کو میں نے شامل کیا ہے اس ٹیم میں میں نے دو چینجز کیے ہیں جس میں حیدر علی اور حسن علی کو شامل کیا گیا ہے حیدر علی کو خوشدل شاہ کی جگہ شامل کیا ہے خوشدل شاہ اپنے آخری میچ میں کچھ زیادہ اسکور نہیں کر پائے تھے اور بہت جلد آؤٹ ہو گئے تھے جبکہ حسن علی کو حارس رعوف کی جگہ شامل کیا ہے حسن علی کی فارم بہت خراب ہے اور ایشیا کب میں ان کی فارم کا واپس آنا بہت ضروری ہے جبکہ حارس رعوف کو اس ٹیم سے میں نے نکالا ہے کیونکہ حارس رعوف نے اپنے آخری میچ میں کچھ خاص بولنگ نہیں کی تھی اور انڈیا کو بہت رن دیے تھے لیکن حارس رعوف پاکستان ٹیم کے مین بولر ہیں ان کا بڑے میچ میں ٹیم میں ہونا ضروری ہے اس لیے یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ہونگ کون کے خلاف پاکستان ان کو ریس ڈے اور حسن علی کی فارم واپس لانے کے لیے ان کو ہونگ کون کے خلاف کھلا ہے تو یہ تھی آج کی ویڈیو میں نے اپنا ایکسپیکٹڈ اسکاؤٹ بتایا ہے جبکہ فیصلہ تو میچ سے پہلے ہی ہوگا جس میں بھاور آزم اور کوچس پچھ دیکھ کے فیصلہ کریں گے کہ کون سا بولر اور بیٹسمن اس پچھ پچھ سیٹویبل ہے یا نہیں تو آج کی ویڈیو کے لیے اتنا ہی ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں اور دعا کرتے ہیں کہ پاکستان یہ میچ جیت کر اپنے روایتی حریف کو سنڈے کے دن چار ستمبر کو دوبائی سٹیڈیم میں سات بجے اپنے پچھلی ہار کا بدلہ لے تو ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں اللہ حافظ ٹیک کیئر